روسی فوج کے ساتھ جھڑکوں کے بعد امریکی فوج کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کے لئے کمک جلد ہی آنے والی ہے دوسری طرف دائش بھی اپنی سرگردیاں بڑھاتا جا رہا ہے شام میں تینات امریکی فوجیوں کو بڑھتے تناف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے ہر چیز کو برقرار رکھنے کے خطصات پیدا ہو رہے ہیں امریکی فوج جس محول میں کام کرتی ہے وہ دیر سے غیر مستحقم رہا ہے اور دائش کی اطلاع شدہ سرگرمی اس کو اور مشکل بناتی ہے شام کے مشرقی حصے میں روسی فوجی گاڑی کے ایک امریکی بکتر بند گاڑی سے ٹکرانے کے بعد فوجی دستے تینات کر دیے گئے تھے دیسن یوکے نے ریپورٹ کیا کہ اس واقعات سے متدد فوجی زکنی ہوئے تھے دائش کا اپنے آپ کو دوبارہ پیش کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ جنگ زدہ ملک شام سے اپنی فوجوں کو تھوڑا تھوڑا باہر نکال رہا ہے امریکیوں کی کم موجودگی دائش طویل مدت میں بہتر ہے